اسلام علیکم ایوی پروڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر آزر ہیں میں ہوں آپ کو حسٹ اومر اور آج ہم آپ کے لئے سوزوکی مہران کا ریویو لے کر آئے ہیں ریویو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے رویس چیکے کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور پہلے کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم لی ملتی رہے تو تھوڑی اس کی ہسٹری آپ کو بتاتا چلوں جو یہ سوزوکی نے پاکستان میں نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں نائنٹین ہاں ایٹی ایٹھ میں یہ لانچ کی تھی جو کہ ایٹی ایٹھ سے لے کے آلٹو کی سیکنڈ جنشن تھی اور نائنٹی ایٹھ سے لے کے دوہزار انیس تک یہ سیم بلکل کسی ڈیفرنس کے بغیر بلکل کبھی لائٹیں ہوگا چینج کر دیتے ہیں بس اس کے علاوہ بالکل سیم آتی رہی ہے جو کہ ایٹھ میں سو دوہزار آٹھ میں کے نو میں شاید اس کا یا بارہ میں آیا ایٹھ میں نہیں کنفرم باٹ اس کا یورو ایک ورژن آگیا تھا جس میں اس کا انجن ہو گیا تھا دوسرا یورو اور باقی ایکسٹریئر ہنڈر پرسنٹ اس کا سیم تھا اور انٹیریئر بھی آپ کو بتاتے ہیں آگے جل کے اگر گاڑی کو دیکھ لیا جائے تو اس کی مارکٹ کی جو زیادہ اس کی مارکٹ کی گاڑی رہی ہے اور سپیر پارٹ اس کے سستے تھے اب اس ٹیل بہت سستے ہیں اور ایک بجر سیڈیس کی گاڑی ہے یہ اور ہر کوئی افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ایزلی منٹین کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی مانٹیننس کوسٹ نہیں ہے اس کی ہیڈلائٹ کا پیر ہے وہ تقریبا آپ کو دھائیزار کا مل جاتے ہیں بمپر آپ کو ہزار کا مل جاتے ہیں تو بہت چیپ اس کے سپیر پارٹس ہیں بس اسی طرح سے یہ آپ کو اتنی اس کی مارکٹ تھی اور لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے دوسرا اس کا یہ تھا کہ اس گاڑی کو میکینک بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے مطلب آپ کسی بھی روڈ میکینک سے اس کا کام کرا سکتے تھے اور وہ آپ کو کہیں سے بھی آپ اس کا کام کرا سکتے ہیں اور جہاں تک اس کی ری سیل وغیرہ کی بات ہے تو ری سیل بھی اس کے آپ کے پاس ایک چیک ہے ایک ایک کرولا آپ جب چاہیں اس کو کیش کروا سکتے ہیں دیپینڈ ڈی کنڈیشن اور موڈل وغیرہ لیکن یہ فوراں بگ جاتی ہے یہ گاڑی ایسی ہے تو اگر فرانٹ کے بات کر لی جائے تو فرانٹ کچھ اس طرح سے آپ سب کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی بتاتے چلیں کہ اس میں شاید کرسٹل لائٹس لگی میں ہیں ایسے پہلے والے میں نہیں ہوں گی پمپر بلکل پلین نیچے آپ کو انڈیگیٹر مل جاتے ہیں بیچ میں سدوکی کی گریل مل جاتی ہے سائیڈ فینڈر پہ آپ کو ایک مل جاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے انڈیگیٹر مل جاتے ہیں بلکل ایک سمودھ سی لک ہے کوئی زیادہ ایرو ڈینامک کچھ بھی نہیں ہے ایک سمپل سی اس کی شیپ تھی کیونکہ ایک سمپل یہ بجر سی گاڑی ہے آپ کو جس میں اتنا ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے بیک میں دیکھ لیا جائے تو یہ کچھ اس طرح سے یہ اورو ٹو ہے اور ہاں اس میں دو ویڈنٹ آتے تھے ایک وی ایکس اور ایک وی ایکس آر جو وی ایکس ہوتا تھا وہ سمپل ہوتا تھا جس میں بلیک بمپر اور ایسی وگرہ کی اپشن نہیں ہوتی تھی جو کہ وی ایکس آر ہوتا تھا اس میں آپ کو میچنگ بمپر اور ایسی وگرہ کی اپشن مل جاتا تھا اور ایس سچ میں کوئی میجر ڈیفرنس نہیں تھا پھر بیک پہ آپ کو بیک وینڈ سکرین پہ کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ملتا وائپر شائپر کی اپشن نہیں ملتی گاڑی کے اندر بیٹھ کر دیکھ لیا جائے تو گاڑی بلکل سمپل سی ہے ہاں جو پرانے موڈل ہوتے تھے اس میں آپ کو ایس سی کی وینڈ ادھر بھی مل جاتی تھی اور پھر ڈرائیور سائٹ کی بھی لیکن بعد میں آنے والی گاڑیوں میں انہوں نے بھی سینٹر میں کر دی تھی انٹیئر کچھ اس طرح سی ہے پلین سے ایک ڈیش بورڈ آپ کو مل جاتے ہیں اور سب سے بات کر لی جائے ادھر ادھر آپ کو کوئی اوٹمیٹک تو ہے نہیں اس کے مینویل آپ کو شیشے مل جاتے ہیں چاہ رہا ہوں یہاں پر تھوڑی تھی ایک سپیس بنی بھی ہے سٹوری سپیس اگین بٹنز کا اپچن ہے آپ اپنی آفٹر مارکٹ پروڈکس لگوا سکتے ہیں اس میں سپیڈو میٹر کی بات کر لی جائے تو اس میں ارپی ایم آپ کو ارپی ایم میٹر نہیں ملتا آپ کو صرف ایک سمپل سا سپیڈو میٹر میں مل جاتا ہے ہیٹ گیج ہے فیول گیج ہے اور اس میں آپ کو اتنا کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں آپ کو سٹیئرنگ کے ہیزر لائٹ کا اپشن مل جاتا ہے سوزوکی یا اس طرح کچھ سین ہے تھری سپوک سٹیئرنگ ہے اگین آپ کو مل جاتے ہیں اس کا لائٹ کا اپشن اور رائٹ پر آپ کو وائپرز کا سینٹر کی بات کر لی جائے یہ ایک سینچی والا اپشن آپ کو اپنی آر رہا ہے ہیزر لائٹر نوب بیچ میں آپ کو پری کا مل جاتا ہے اور یہ آفٹر مارکٹ لگاو ہے جو نورمل گاڑی ہوتی ہے اس میں یہ لگاو نہیں آتا یہ جو سکرین آپ کو نظر آرہی ہے یہ بھی آفٹر مارکٹ لگی بھی ہے یہ پلین گاڑی میں آپ کو نہیں ملتا اگر اس کے یہ ڈیش بورڈ کے بات کر لی جائے تو یہاں بھی کچھ اس طرح سے سپیس ہے اور جہاں تک کالیٹی کے بات ہے کالیٹی کے بات آپ اس میں آپ بلکل ہی آپ سمجھ لیں انفیریئر کالیٹی کا ہے کوئی اتنا ہے ہی نہیں کوئی گاڑی میں ائر بیگ نہیں ہے تیس سال گاڑی آتی رہی ہے اور اسی کالیٹی کے ساتھ بلکہ گاڑی نے کالیٹی اپنی گرائی ہے جو پرانی گاڑیاں کے ڈیش بورڈ وغیرہ تھے وہ تھوڑے مضبوط تھے لیکن جسے جسے ٹائم گزرتا رہا ہے اس کی کالیٹی سے لوہ ہوتی گئی اور جہاں تک اس کے ایسی کے کنٹرول کے بات کر لیا جائے تو یہاں پہ ہے اور یہ وی ایکس ایس کا ایسی تو کچھ ویسے بھی نہیں ہوگا اگر لگاوا بھی ہے تو اور جو وی ایکس آر ہے اس کا بھی آپ گرمیوں میں بھی آپ کو بس یہ ہے کہ آپ کو پسینہ نہیں آتا اور ایک ہوتی کولنگ بوک کوئی سین نہیں ہوتا اتنا لیکن پسینہ نہیں آتا ایک نورمل بس ایک نورمل سی اسی ہے فور سپیڈ گاڑی میں آپ کو فور سپیڈ فورورڈ اور ایک ریورس گئر آپشن مل جاتا ہے جانتے کہ لیکس پیس کی بات ہے یہ سیٹ پوری پیچھے ہے یہ سیٹ پوری پیچھے ہے اور لیکس پیس ٹھیک ہے اور یہ والی پسینڈر سائی ایک نورمل پوزیشن میں ہے ابھی ہم پیچھے بیٹک آپ کو دکھاتے ہیں جہاں تک ہیڈ سپیس کی بات ہے ہیڈ سپیس بلکل اگر آپ پیچھے کر کے چلائیں سیٹ کو ٹھیک ہے اگر آگے کر کے چلائیں تو ہیڈ سپیس بھی تھوڑا اس کا ایک مطلب آف کے لئے تھوڑا مسئلہ ہوگا اور گاڑی میں اسیٹ کوئی آپشن نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کریں جہاں تک اس کی فیول ایوریش بگرہ کی بات ہے وہ تو آپ 18 سے تقریباً دیتی ہے یہ یورو والی کی ایوریش آدھا اچھی ہے اور جہاں تک اس کی اوئل جینج بگرہ کی ہے وہ تقریباً آپ کو 25 تو 328 کوشٹ کرے گا اور اس کی سپیر پارس ہستی ہیں اس کی منٹیننس ہستی ہے بس گاڑی اس وجہ سے ابھی تک لوگ کافی اس کو پساند کرتے ہیں اور مارکٹ کی گاڑی ہے کبھی بھی آپ بیت سکتے ہیں چلیں آپ کو تقریباً اس کے بیک سیٹ پر جا کے دکھا دیتے ہیں اگر بیک پہ ہاں یہ جیسے کہ ڈرائیور سائیڈ بلکل پیچھے ہیں اور وہ پساندر سائیڈ ایک اپنی نورمل پوزیشن میں تو آپ میری دیکھ سکتے ہیں ٹانگیں لگ رہی ہیں بلکل لگ رہی ہیں لیکن جہاں تک سٹنگ پوزیشن کا بات ہے تو بس ایک نورمل پوزیشن میں بیٹھا ہوں زیادہ ریلیکس بھی نہیں ہوں زیادہ انکمفرٹیبل بھی نہیں ہوں پیچھے آپ سپیکس چیک کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے سین ہے اور جہاں تک اس کی آگے والی بات ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیا جائے تو یہاں پہ آپ کی ٹانگیں نہیں لگ رہی ہیں لیکن اگر وہ پیسنجر جب آگے بیٹھے گا اس کی ڈیچ بورڈ کے ساتھ ٹانگیں لگیں گی اگر کوئی زیادہ ہائٹیڈ بند ہے اور بس کمپروائز کر کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور پیچھے دو اڈیلٹس ہی بیٹھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ بٹھا سکتے ہیں ویدن سیٹی لیکن لانگ جڑنی کے لیے وہ بھی آپ کے لیے تھوڑا ڈیپیکلٹ ہوگا اور گاڑی کی جہاں تک ڈرائیو بگرا کی بات ہے وہ تو ٹھیک اچھی ہے